بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس ایم ایڈ اور باقی تمام ماسٹر بی ایس ای ڈی پی کے پرگرام کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی آج ہم نے بات کرنی ہے ڈپلومہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کون کونسی چیزیں ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈپلومہ ہے پی جی دی اس کا تعرف کیا ہے یہ کس وجہ سے یہاں پہ آفر کیا جا رہا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے فی سٹرکچر کیا ہے اور ایڈمیشن ان کے کب اوپن ہو رہے ہیں کیا انہی پرگرام کے ساتھ اوپن ہو رہے ہیں اس کا دورانیاں کتنا ہے اور کلاسز کا باقی کیا سسٹم ہوتا ہے اور ایڈر ایکٹیوٹیز کا تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ پرگرام جو ہے آفٹر بیٹلر آفر کیا جاتا ہے بی اے بی ای سی کے بعد یہ اپنی ایمپرومنٹ کے لیے جست ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی باقی کہیں کہ ماسٹر کی دگری ہے یا بی اے سی بی اے کی دگری ہے اس طرح کی یہ نہیں ہے یہ ایک جست ڈیپلومہ ہی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پرگرام ہے جو کہ بی اے بی اے سی کے بعد ویرچول جنورسٹی آف پاکستان آفر کر رہی ہے فورٹین ایر ایڈوکیشن کے بعد آپ یہ اس ڈیپلومہ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ڈیپلومہ ان اپلائی ٹائیک نے پوچھ سے ڈیپلومہ ان ٹیلیویجن پروڈکشن دیپلومہ ان ٹیچنگ لینگوڈ ٹیچنگ ڈیپلومہ ان لگویسٹک ڈیپلومہ ان ٹیچنگ انفارمیشن ٹیکنالجی ایڈوکیشن اکاونٹنگ اکاونٹنگ انہوں بی一下 ایڈیشن بینکنگ انہوں پایناس پابلک ایڈیشن ڈپلومہ ان مارکیٹنگ منیجمنٹ اور اس کے علاوہ ہے ایس ایم ای منیجمنٹ اور ہیومن ریسورس منیجمنٹ اور مولیکیولر بولیوجی اور ڈپلومہ ان بائیو انفارمیٹکس یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر آفر کی جائیں یہ ڈپلومہ کے پروگرامز ہیں جو کہ بی اے بی ایسی کے بعد فورٹین ایر ایڈیوکیشن کے بعد آپ ویچل یونیورسٹی میں اس میں اپلائی کر کے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں باقی ساری سٹیڈی اس کی اسی طرح سیم باقی جیسے پروگرامز کی ہے آن لائن یا ایکزیم آپ کے سنٹر میں ہوتے ہیں سنٹر آپ کو خود سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تمام ایکٹیوٹیز آپ کی کرنی پڑتے ہیں آپ کو اس کا گرائیٹیریا جیسے آپ کو بتایا ہے کہ فورٹین ایر ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ فورٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے ہوں یا پھر سی جی پی اے چار میں سے دو آپ کا یہ مست ہے اور فورٹی فائی پرسنٹ سے کم اگر کسی کے مارکس ہیں تو پھر وہ زیرو سمسٹر کرے گا یعنی کہ ویسے تو اس کے دو سمسٹر ہیں اور ایک سال ہیں لیکن زیرو سمسٹر لگے گا تو یہ تین سمسٹر بن جائیں گے اگر فورٹی فائی پرسنٹ سے کم مارکس ہیں اگر فورٹی فائی پرسنٹ ہیں یا اس کے اوپر ہیں تو پھر آپ آپ ڈیریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی پی جی ٹی پرکرام کے اندر اچھا جی اس کے بلا ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ فائل میں بھی اوپن ہوتے ہیں اور سپرنگ کے اندر بھی یعنی کہ ابھی جو اوپن ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو سپرنگ میں ہونے کے جا رہے ہیں وہ فورٹی کے دو آزار پائس کے انڈ پر تب بھی آپ کر سکتے ہیں فورٹی مارچ میں جو ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں ان میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور سپرنگ یعنی کہ سپتمبر اکٹوبر میں جو ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں اس بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ڈیوریشن ایک سال ہے دو سمسٹر ہے کلاسز باقی سارا سسٹم وہی ہے آن لائن سسٹم اس کے بعد ہے فی سٹرکچر کیا ہے ایڈمیشن ٹائم جو فی ہے اس میں ریجسٹریشن فی ہے سیکیورٹی فی ہے ایک سبجیکٹ کی فی ہے پروسیسن فی ہے یہ ساری فی ملا کے بارہ ہزار پانچ سو پچاس یہ آپ نے ایڈمیشن ٹائم جمع کروانی ہوتی ہے فرس ٹائم آپ نے ایڈمیشن ٹائم جو جمع کروانی ہے وہ ہے بارہ ہزار پانچ سو پچاس ساڑھے بارہ ہزار اس کے بعد ہے ٹوٹل فی ٹوٹل فی کی پہلے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد سمسٹر وائز اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور سمسٹر وائز ہی فی ویچول ڈیورسٹی جو ہے وہ دیتی ہے واؤچر دیتی ہے اور سٹ ٹوٹل فی کی بات کریں ایک سال کی اس میں زیرو سمسٹر نہیں ہے اگر کسی کا زیرو سمسٹر ہے تو اس کی زیادہ ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا ڈریکٹ ایڈمیشن ڈپلومہ میں ہوئے ہے تو اس کے لیے فی ہوگی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ اینڈ سیون ہنڈرڈ یہ ٹوٹل فی ہے فورٹی فائیو تھاؤزنڈ اینڈ سیون ہنڈرڈ اور ایک پروگرام ہے ڈپلومہ این اکاؤنڈنگ اس کی فی فی ففٹی ون تھاؤزنڈ سیس انڈرڈ ہے تو یہ فی ہے ٹوٹل ایک سال کی فی ہے لیکن آئے گی کیسے آئے گی آپ کی سمسٹر وائز فی آئے گی یعنی کہ ایک سمسٹر کے اندر الگ آئے گی اور دوسرے سمسٹر کے اندر الگ آئے گی یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پھر سمسٹر کے اندر پھر مزید انسٹالمنٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ ایک سمسٹر کے اندر اگر بیس ہزار فی ہے تو آپ کو تین انسٹالمنٹ تین قسطیں یہ آپشن دیے جاتا ہے کہ آپ ان میں فی جمع کروائیں یہ نہیں کہ ایک ہٹھی آپ جمع کروائیں تو ایک سبجیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو چونتی سو پچاس بن دی ہے اگر کسی سبجیکٹ کے تین کریڈٹ آرز ہوں تو سمپلی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک سمسٹر کی جو فی ہے وہ آپ کی جتنی بھی بن رہی ہے وہ بھی آپ کی مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور سیکنڈ سمسٹر کی بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ٹوٹل آپ بات کرتے ہیں کہ میرا پورا ڈیپلومہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ٹوٹل کتنے پیسے لگیں گے تو یہ آپ باقی جو پرگرام آپ کو بتائیں ان کا چوالیس ہزار سیون ہنڈرڈ اور دوسرے میں جو ڈیپلومہ ان اکاؤنٹنگ ہے اس میں آپ کے اکاون ہزار چھے سو روپیہ یہ آپ کا لگے گا اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں مزید انشاءاللہ کوئی بھی اس حوالے سے اگر بات ہوئی تو آپ سے مزید ویڈیو کے اندر شیئر کر دیتے گی اللہ حافظ